بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئر سٹوڈنٹس ہم آج کے اس لیکچر میں سکل فورٹین سی پلس پلس سے بات کرتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ہم نے کاؤنٹ کنٹرول ریپیٹیشن کے لیے اپنے پروگرام میں اسٹرکچر رکھنی ہے اور وہ کونسی ہے وائل لوب پہلے ہم سکل تھرٹین میں فار لوب دیکھ چکے ہیں کاؤنٹ کنٹرول ریپیٹیشن کے لیے اب ہم وائل لوب کو دیکھتے ہیں کاؤنٹ کنٹرول ریپیٹیشن میں ہم نے فار لوب بنائی اور ہم نے کہا کہ اس میں ایک لیکس سپوز انٹی ٹائپ کا ویریبل آئی چاہیے ہمیں پرپس کیا تھا ہمیں ایک انڈیکس ویریبل چاہیے جس کی ٹائپ انٹیجر ہو اس کو یہاں پہ انیشیل آئیز کر دیں انیشیل آئیز آئی پھر دوسری جس کیا تھی کہ ترمینیشن کنڈیشن آپ بھی اس لئے آئی کے ساتھ ہیں اور تیسری چیز تھی انکریمنٹ ڈیکریمنٹ ایک ہی بات ہے پازیٹیو انکریمنٹ انکریمنٹ کر آئے گا نیگٹیو انکریمنٹ کو ڈیکریمنٹ کہہ سکتے ہیں ان آئی کسی بھی کاؤنٹ کنٹرول لوگ کے ایک دو تین چار یہ چار چیزیں آگئیں اب ہم کوئی بھی لوب بنائیں گے کسی پروگرامنگ لینگویج میں بھی تو یہ بات ذہن میں رکھئے اور کوئی بھی سٹکچر ہو جو کاؤنٹ کنٹرول کے اسینشلز ہیں وہ ہمیں یہی چاہیے ہوگے سی پلس پلس میں یا کسی بھی لینگویج میں بلکہ ایک سام لینگویج میں ہم وائل لوب کے ذریعے سے بھی اگزیٹلی اگزیٹلی یہی کام کر سکتے ہیں اور وہ کیسے ہوگا اب اس کا ہم جنرل سنٹیکس دیکھ لیتے ہیں یہ ایک لحاظ سے جنرل سنٹیکس ہو گیا فار لوگ کا اور اس کے بعد اس کا بلک شروع ہوگا جس میں سٹیٹمنٹس ہوں گی اور پھر یہ بلک کلوز ہو دے گا اب یہ کام اگزیٹلی یہی کام سی پلس پلس میں وائل لوب سے کیسے کرنا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں انٹ آئی اور آئی کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہونی چاہیے جس طرح ہم نے اگزامپرز میں ہم یہاں پہ کی ورڈ لکھیں گے وائل سمال لیٹرز میں لوگر کیسز میں اور سامنے وہ کنڈیشن آ جائے گی یہاں پہ وہ ہی جو وہاں پہ کنڈیشن ہے ترمینیشن کنڈیشن وہ یہاں پہ آ جائے گی ترمینیشن کنڈیشن یعنی لوب کو ترمینیٹ کیسے کرنا ہے اسی کنڈیشن آئی لیس دن ایک پلو ٹین ہو آئی گریٹر دن فائی ہو جو بھی کنڈیشن نے اس طرح کی وائل کا بلاک شروع ہو دے گا جس میں سٹیٹمنٹ چلے گی اچھا اب اس میں کتنی کنڈیشن پوری ہو چکی ہیں وائلیبل موجود ہونا اسے انشیلائز کرنا ترمینیشن کنڈیشن ایک دو تین یہ کنڈیشن پوری ہو گئی ہے صرف ایک کنڈیشن باقی ہے کہ آئی میں ہم نے انگریمنٹ یا ڈیکریمنٹ کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے یہ جو بلاک ہے وائل کا اس کے اندر کسی بھی مناسب سٹیٹس کے اوپر بہرحال کلوز ہونے سے پہلے پہلے کہیں نہ کہیں ہم یہاں پہ انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ ان آئی یہ ہم کہیں نہ کہیں اس میں کریں گے ایزے اب بلاک کے آخری سٹیٹمنٹ کے طور پر بھی آسکتا ہے آخر سے پہلے بھی آسکتا ہے وہ جہاں مناسب ہو معمومن آخر کے نزدیک ہی آیا کرتا ہے تو اب یہ والا کوڈ بھی ایزیکٹلی وہی کام کرے گا جو فارم لپ سے ہوا تھا وہی ویری بٹی لین ہوا ہے انیشیل آئیز ہوا آ کے ٹیسٹ کیا اگر ٹرو ہے اندر آ جائیں سارا کام کر لیا آخر میں انکریمنٹ کریں اوپر آ دیں ٹیسٹ کریں اگر ٹیسٹ ٹرو آ جائیں دوبارہ باڈی کے اندر آئے بلاک کے اندر آئے ٹیسٹ ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد یہ انکریمنٹ ہوا اوپر آ جائیں ٹیسٹ کریں یوں چلتا رہے گا سسلہ اور جس موقع پر ٹیسٹ فیل ہو جائے گا تو کنٹرول جو ہے وہ بلاک سے لوب سے باہر آ جائے گا یہی کامنزیٹلی ہم نے یہاں پہ کیا تھا یہاں تھوڑی دیکھنے میں اپیرنس میں ہمیں آسانی یہ تھی کہ جو ہیڈر ہے فار لوب کا اسی میں ہی ہم نے تقریبا ساری کنڈیشن ہی پہلے جس ویریبل لیا اور باقی سارا کچھ جو اسینشلز ہیں جو کاؤنٹ کنٹرول لوب کے اسینشلز ہیں وہ سب کے سب یہاں پر آ گئے جبکہ اس میں بظاہر تھوڑے سے بکھرے بے نظر آتے ہیں لیکن کنسیپٹ اگزیٹلی وہی ہے اور اس کو بھی کوپ کرنا کوئی ایس اچ بڑا مسئلہ نہیں ہے اب ہم اس کی اگزامپل کی طرف آتے ہیں جی ہم اپنے سکل فورٹین یعنی کاؤنٹ کنٹرول ریپیٹیشن ویڈ وائل لوب اس کی اگزامپل کے طور پہ وہی پرانہ پروگرام لیتے ہیں جس کو ہم نے فار لوب سے کیا تھا اب کی بار ہم نے یہ کیا ہے کہ آئی ویریبل نشلائز کر دیا پہلے کی طرح اس لوب میں آنے سے پہلے جو کہ یہاں سے سٹارٹنگ لوب کی ادھر آنے سے پہلے ہم نے آئی کو انشلائز ون سے کر دیا کنڈیشن لگا دی آئی لیس دین ایک پولو ٹین اس کے بعد یہ سارا کام لوب میں بلکل ویسے کا ویسے جیسے ہم نے فار لوب کی صورت میں کیا تھا لیکن وائل کا بلوک کلوز کرنے سے پہلے ہم نے آئی میں ایک انکریمنٹ کر دیا تو جب کنٹرول یہاں تک پہنچے گا ایکزیکوشن ٹائم پہ آئی میں ایک انکریمنٹ ہوا اس کے بعد کنٹرول یہاں کنڈیشن پہ آئے گا کنڈیشن ویریفائی ہوگی اگر ٹرو ہے تو بلوک کے اندر آ جائیں گے یہ ساری سٹیٹمنٹ دوبارہ ایکزیکیوٹ کریں گے اور آخری سٹیٹمنٹ کے طور پہ یہ والی سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہو جائے گی اور پھر آئی میں دوبارہ ایک کا انکریمنٹ ہوتے گا تو یوں یہ پراس سے چلتا رہے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آئی کی ویلیو ٹین سے انکریز کر چکی ہوگی یہ والا ٹیسٹ فیل ہو جائے گا اور فالس آ دے گا جس کی وجہ سے کنٹرول باوڈی میں نہیں آئے گا بلکہ باوڈی کے بعد والے حصے کی طرف موف کر جائے گا اسی طرح سے ہم نے ایک دوسرا پروگرام دیکھا تھا یہ الیکٹرسٹی بل کنپیوٹ کرنے والا اس میں بھی سیم وہی بات ہے کہ آپ نے انیشلیزیشن لوب سے باہر لے جانی ہے اور لوب یعنی فاموائل لوب اس کے سامنے ہیڈر کے طور پر صرف کنڈیشن ہوگی اور باقی سارا کام بالکل ویسے کرنا ہے اور لوب کلوز کرنے سے پہلے آئی میں ایک اضافہ کر دیا ہم نے اس کے بعد یہ باقی پروگرامز ہیں انہیں بھی ہم سیم اسی پیٹرن پر اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو آپ پریکٹس کیجئے اس کی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں سکل تھرٹین اور خورٹین کی کاؤنٹ کنٹرول لوب کے ساتھ مزید پرابلم سال کریں گے اور جو نیکسٹ مارا پرابلم ہوگا وہ سیکوینسز اور سم جنریٹ کرنے کا ہوگا تینکیو بری مچ اسلام علیکم